ہائے گائز پاکستانی فینلی ریکشن میں امید گاتاوہ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباد ہوں میرے نام نادیم چینل پڑھنی ہو تو چینل کا سبسکرائب کرتے ہیں آج کا ویڈیو بہت ہی زیادہ مست ہونے والا ہے بہت ہی زیادہ لوگوں کی ریکویسٹ آ رہی تھی تو جلدی سے ویڈیو کا ٹھٹر بتا تھا کیونکہ مجھ سے بھی ویٹ نہیں ہو رہا میڈر کلاس انڈیانز ورسز میڈر کلاس امریکانز میڈر کلاس انڈیانز کی لائف کیسی اور میڈر کلاس امریکانز کی لائف کیسی ان دونوں میں کمپیرزن ہونے والا ہے جلدی سے ویڈیو تو کون کرتے ہیں 3 to 1 and start امریکہ ایک وکسد دیش ہے تو ظاہر ہے وہاں کا ہر انسان سگی ہوگا وہی بھارت اب وکاس شیل دیش کی شرینی سے بھی نیچے آ جگا ہے پھر اس کی آرٹھک ستھی اور یہاں کی رہنے والوں کے جیب کی حالت بتانے یہ ضرورت ہی رہی ہے اب جب ہمیں پتا ہے کہ بھارت اور امریکہ کی ستھی کیا ہے تو یخیناً آپ جانتے ہی ہوں گے کہ امریکہ میں رہنے والی میڈل کلاس فیملی اور بھارت میں رہنے والی میڈل کلاس فیملی میں کون بہتر ہوگا ہے پر کیا لینے وہ سننے میں جو لگتا ہے کیا وہ واقعی میں ایسا ہے اگر ہاں تو ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں غلط ہیں اگر نہیں تو کیوں اب باتوں پہ بھارت کے میڈل کلاس فیملی میں بیٹر کون ہے یہ پتا لگانا بلکل آسان ہے دونوں دیشوں کی میڈل کلاس ارننگ پتا کر لیجے اور ہو گیا فیصلہ پر ایسا ہے نہیں یہ تو باد میں سامنے آئے گا اور کیلے بھی کوئی اگر دونوں دیشوں کی میڈل کلاس کی ارننگ کے بارے میں جان لیتے ہیں ایک امریکی میڈل کلاس فیملی جہاں سال کے اٹھائیس سے اسی لاکھ روپے کا واقع ہے وہیں انڈین میڈل کلاس فیملی کے انکم تین لاکھ سے بھی کم ہے بہت کم ہے نا پر ذرا ٹھہری ہے بہت کم ہے بھلے ہی امریکی میڈل کلاس والوں کی انکم زیادہ ہے پر ماجرہ ذرا ہٹ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ امریکہ اور انڈیا میں میڈل کلاس میں کون لوگ آتے ہیں انڈین نیشنل کاؤنسل کے مطابق وہ انڈین میڈل کلاس وہیں یونائیٹڈ سٹیٹ سنٹرل بیورو کے مطابق جس کی سالانہ انکم اٹھائیس لاکھ سٹ ایک دشملہ بے ایک دشملہ بے ایک تاانچ کرنہ وہ امریکن میڈل کلاس وہ بھی انڈینز میں نا کہ آخر بھارت میں رہنے والا کروڑپتی امریکہ میں میڈل کلاس کیسے اس کے پیچے امریکہ کی پروگریس ہے آہ یہاں کے میڈل کلاس کے لوگ انڈینیر سائیکولوجسٹ وکیل کامیشنڈ ملیٹری آفیسرز وکیرہ ہوتے ہیں وہیں انڈیا کے اپر میڈل کلاس میں جو لوگ آتے ہیں وہ یہی سارے جوپس کرتے ہیں وہیں بھارت کے میڈل کلاس کی لوگ آئیٹی پروفیشنلز پولیس آفیسرز سیکریٹری ٹیچر نرس آہ یہ ہے بلکل بلکل یہ میڈل کلاس کے ماملے میں انڈین میڈل کلاس کوئی رسک نہیں لینا چاہتا ہے یہاں کی لوگ ایسے جوپس کو پانے کے چکر میں رہتے ہیں جس میں کوئی رسک نہ ہو جوپس بدلنی نہ پڑے اور پوری زندگی آرام سبھتے ہیں اتنے ہی نہیں وہ اپنے بچوں کو یہی شکشہ دیتے ہیں ایک ویب سائٹ کے مطابق پورے وشوکے چھپن فیزدی لوگ اپنے جوپس کو سیکیور مانتے ہیں وہ انڈیا کی کیاسی فیزدی لوگ کا ماننا ہے وہ اپنے رشک já بڑھتے ہیں جب ہوجھتے ہیں یہ انڈیا کے سبواں کیا ہے چلتی ہیں اور بزرگی سیکھڈیا ہے ہے یہاں سے پاکستان میں یہی орぎ och ہے ایک بھی ہوتا ہے جس سے کچھ نوکری مل جائے گی زندگی آرام سے خواست جائے گی امریکان ایڈکیشن سسٹم اس کے ستونٹس کو انڈیپنڈنڈ اور پریکٹیل ہونے کی نولیج اینڈین میڈل کلاس گارجین اپنے بچوں کی اچھے بھوششی کے لیے اپنے بچوں کی اچھے بھوششی کے لیے اچھے پرائیویٹ سکول میں پڑھانے کو تیار رہتا ہے اور امریکن مدل کلاس اپنے بچوں کو سرکاری سکول میں پڑھاتا ہے اور در سرکاری سکول میں پڑھاتا ہے وہاں تیچر ویڈیوکیٹڈ اور ٹرین ہے پپولیشن کے ماملے میں انڈیا امریکا سے کافی ادک ہے اس کی وجہ سے امریکا کا پرتیوکتی آئے انڈیا والوں سے کافی ادک ہے امریکا میں کم عوادی ہوگی کے وجہ سے کام پیشن کافی کام ہے بلکر پر آبادی کے حساب سے انڈیا میں ہر چیز کے لئے کافی کامپٹیشن ہے یہاں تک تو امریکن میڈل کلاس انڈیا میڈل کلاس سے کافی آگے نکلتا نظر آیا ہے جہاں انڈیا میڈل کلاس نے بازی ماری ہے شروعات کرتے ہیں ٹھکانے یعنی خر سے دراصل ادکتر امریکی میڈل کلاس کے پاس رہنے کا اپنا گھر ہے نہیں ہے پھلکل وہاں بہت مہنگ ہے مند خرید نہیں سکتا ہے اگر کوئی گھر خریدنے کی حمد جھٹاتا بھی ہے تو اس کے جیب پوری طرح سے خالی ہے ایتے میں ہی ہے ایتے میں ہی ہے کیونکہ انڈیا بھی اپنی کبائی کا 33 فیزدی حصہ کرائے پر ہی فرچ کرنا بھی ہے بلکر جو میڈل کلاس کے لئے انڈیا میڈل کلاس کے ادکتر لوگوں کے پاس اپنا گھر ہے آہ انڈیا میں یہاں اپنے سپنوں کے گھر کا ہی کانسپٹ ہے بھارت میں امریکہ کے مقابلے علاج سستہ ہے سکول سستہ ہے بلکر دلی اور بڑے شہروں کے اسپتالوں میں کئی ودیشی اپنا علاج کرانے آتے ہیں بلکل آتے ہیں بلکل آتے ہیں وہ انگریز بہت آتے ہیں وہاں سے یہاں کا علاج کافی سستہ ہے آرٹھک سہیوگ اور وکاس انگٹھن ریپورٹس کی معنی تو آئے میں کم بڑھوتری بڑھتی مہنگائی اور اسرکشد نوکری نے امریکی میڈل کلاس کی حالت پتھن گئی امریکی خرچ سروے کے ڈیٹا کے مطابق سال انیس سو ایک میں امریکی میڈل کلاس کی عوصت پریوار کا خرچ آئے کا تیس پرتیشت تھا سال انیس سو پچاس میں ستتائیس فیز دی اور دوہزار اٹھارہ میں یہ تیس فیز دی ہو گیا تھا بڑھ گیا ہے یہی وجہ ہے کہ امریکی میڈل کلاس کے پریوار کے سروع میں کافی بدلہ ہو رہا ہے یا اپنا خرچ اور آئے کو بالنس کرنے کے لئے میہ بی بی دونوں کو کمانا پڑا ہے اوہاں کمانا پڑا ہے میہ بی 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 کامنا ہے یہ کاما ہے کہ امریکی نہیں چلتا نہیں ہے یہی چلتا ایسی امریکی مہینہ کے سارے مہینہ دولار کے ساتھ میں یہ امریکی مہینہ کیا ہے ان مہینہ کی کمانے کے وجہ سے تھوڑی بہت ارتھک ستھی تھیں وہیں انڈین امریکنز کی طرح ارتھک روپ سے مضبوط تو نہیں ہیں لیکن پچھلے کچھ سالوں میں انڈیا میں پور کلاس کی لوگوں نے جمپ مارا ہے اور میڈل کلاس میں پہنچا یہ بہت اچھی ہے جہاں ایک کمائے چھے کھائے والے سسٹم پر ہی چھوڑا ہے انڈیا کا میڈل کلاس بھی آئے اور خرچ میں بیلنس کرنے کے لیے پیسیو انکم کے چکر میں رہتا ہے اور کرتا بھی ہے پر یہ آئے اور خرچ کو بیلنس کرنے کے لیے محلاؤں کا کام کرنا مجبوری نہیں ہے ہاں ہر آفیس میں یہاں محلائیں کام کرنے کے لیے لیکن وہ شوک ہے بلکہ انڈیا میڈل کلاس اپنی کمائی کا کچھ حصہ سیف ضرور کی بلکہ کسی بھی امریکی کا سب سے دے خرچ مکان کرائے کھانے اور کرس چکانے میں ہو جاتا ہے رائی سائی کسر علاج اور ہیلتھ انشورنس پوری کرنے کے لیے بلکہ امریکہ میں سال انیس سو انیاسی سے دوہزار اٹھارہ کے بیچ میڈل کلاس فیملی کی آئے میں 30.1 فیزدی کی بڑھوٹری ہوئی ہے دوسری اور پروفیشنل پریواروں کی آمدنی 68.3 فیزدی بڑھی ہے جبکہ انڈیا میں ہیلتھ انشورنس کی بات کرنا ادھکتر میڈل کلاس کے لوگ نہیں کرنا چاہتے ہیں بسہی بات اب بات کرتے ہیں ٹیکس کی انڈیا میڈل کلاس کے لیے ٹیکس ایک بڑی سمسیا ہے پھر بھی یہاں کے کیول 2.56 فیزدی لوگی ٹیکس پر دے ہیں اوہ opposed ایم descendant میڈل کلاس کے لیے ٹیکس پر دے ہیں خی اللہ دے ہیں اوہ وہ ایمrias HOLEраш ٹیکس پوچوس اوہ امیرکا میں ایک سٹھ پیس دی لوگوں نے ٹیکس نہیں بھرایا جاتے ہیں ٹیکس کے ماملے میں دون مدیشوں کے میڈل کلاس بھاگتے ہیں اس طرح سے دیکھا جائے کچھ ماملوں کو چھوڑ دیا جائے تو انڈین میڈل کلاس لوگ امریکن میڈل کلاس کے لوگوں سے پیچھ رہ جاتے ہیں ایسے میں سوال یہ ہے کہ انڈین میڈل کلاس فیملی ایسا کیا کرے جو امریکن میڈل کلاس فیملی سے آگے نکلے یا کم سے کم اس کی برابری کر لے اب اس سوال کا جواب اگر آپ کے پاس ہے تو ہمیں کومنٹ کر کے اس طرح ایتر ہوئی ویڈا فتم یار برابری کا کیا ہے وہ اپنے دیش کے لحاظ سے میڈل کلاس ہیں انڈیا والے اپنے دیش کے لحاظ سے میڈل کلاس ہیں انڈیا کے میڈل کلاس کے پاس کم سے کم اپنا گھر تو ہوتا ہے امریکن تو وہ روہ رہے ہوتے کہ ہمارے پاس گھار ہی نہیں کرا ہے کہ گھروں میں رہے ہیں ادھر سے معمولی سے گھر بھی لے ہیں سو لہ سو ڈالر اٹھا رہ سو ڈالر کرا ہے دو ہزار ڈالر کرا ہے آپ شفٹ کر لو اپنے پیسوں میں کتنے کا آتا ہے 35% تو کرایا ہے ان کی تنخوہ مینے کل جاتا ہے اپنا مکان آتا ہے زیادہ میڈل کلاس میڈل کلاس مہینے کا کتنے کماتا ہوگا چھ ہزار ڈالر سات ہزار ڈالر چلو میں کہتا ہوں کہ آٹھ ہزار ڈالر کمالے تو گا اس سے زیادہ نہیں کماتا ہوگا بلکہ دیکھ پھر انڈیا کے میڈل کلاس کے دیکھا اپنا گھر تو آیا نا اپنا گھر رہا ہے بھائی ایک بندہ کماتا ہے اور چار پانچ کھاتے بھی ہیں پھر یہ اس ٹھیک ہے نا اتر تو عورت کو بھی کام کرتا ہے اور وائف کو بھی کام کرنا پڑتا ہے اور آس بہن کو بھی کام کرنا پڑتا ہے بلکہ وہاں پہ دیکھو ہسپیٹالائزیشن مہینگی ہے وہاں پہ سکولنگ مہینگی ہے وہاں پہ ہوتلنگ مہینگی ہے وہاں پہ کھانا بھی دیکھو ڈالر کے حساب سے چلتا ہے اور انڈیا میں آپ لوگ جاؤ ایک ٹائم کا کھانا آپ کو پچاس رفے میں بھی بلکہ مل جاتا ہے بجاز علاج ہی سولتے جو ہے انڈیا میں کتنی سستی ہے وہ بار گورے بھی کرانے آتے ہیں امریکہ سے کرانے آتے ہیں میں بہتا ہوں انڈیا سب سے سستا ہے بلکہ انڈیا اس سے سستا ہے کیونکہ دیکھو وہاں پہ ایک ڈالر کا کچھ ملتا تو ہے بلکہ صحیح بات ہے پانچ ڈالر دس ڈالر کی ایک کھانے کا ایک ٹائم کا پیٹ بھرتا ہوگا آپ ایک ڈالر کو انڈین روپیز میں شیفٹ کریں تو سیونٹی ٹو سیونٹی فائی روپیز بنتے ہیں تو آپ پچاس رفے میں یعنی آدھے ڈالر میں اپنا پیٹ ایک بھر سکتے ہو تو وہ بچارے پانچ ڈالر میں ایک ٹائم کا کر رہے ہیں بھی کمانے لگ جائیں گے بلکہ اور اندہ فیوچر کماتے بھی ہیں کیونکہ بچے ہوتے ہیں بڑے ہوتے تو وہ کماتے ہیں باہ بھی کمار ہوتے ہیں بچے بھی پھر وہ اور اوپر چاہتے ہیں بلکہ صحیح بات ہے میٹر دس ڈالر فائی بھی سیف بھی کرتی ہے تھوڑا تھا انڈیا کی امریکہ کی نہیں کرتی وہ جو آیا کھا پی کے بغام ہوگا ان کا تو نہیں سیفنگ اس نے تعمیر ہی بچاتے ہیں بلکہ مسئلہ ادھا ہے یہ طوربار بڑے بڑے ہیں وہ ہی ہے اور مسئلہ کے بعد امریکہ میں بھی ٹیکس چور بیٹھے رہے ہیں دیکھو نہیں وہ بھی بچتے ہیں میں نے کہا مارب پاکستان انڈیا میں ہوں گے بڑی بڑی مچھلیاں لیکن یہ ہے کہ امریکہ میں بھی بچھلیاں یار ایک بات ہے غریب توقع پر یہ ٹیکس دیتا ہے انڈیا میں تو میڈل کلاس زیادہ میروں سے دے رہا ہو اور ہمارے ہیں پاکستان میں امیروں سے زیادہ میڈل کلاس ہی دے رہے ہیں یہ بات چلو جو بھی ہے لیکن یہ کہ مودی جی لوگوں نے صحیح اب دبوچہ ہے ان کو بڑا رکور ہو رہا ہے بڑی بڑی کمپنی کو دبوچہ وہ ٹیکچوری کرتے تھے ان کا ادھا کھڑا گیا کانوں کے کٹہرے میں وہ حل نہیں سکتے وہ حل نہیں سکتے یہ انہوں نے بہت اچھے کی تو آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا تاؤڑ ہے اس ویڈے کا بارے میں ادھا بھی ویڈا ختم کرتے ہیں ہم نے بہت زیادہ خیار رکھتے ہیں تو بائے